ججز تکارری کا طریقہ کار حکومت کا آئین میں ترمیم پرخور چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس وزیر قانون آسم نصیب تارند کہا حکومت آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پرخور کر رہی ہے امکان ہے کہ آئین میں تبدیلی سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو جائے گی جسٹس یاہیہ فریدین التوا کی تچویز دی اور کہا چونکہ حکومت آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے اس لئے اجلاس موخر کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان کے اتفاق سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ارکان نے اتفاق کیا کہ ججز تکارری کا عمل رکنا نہیں چاہیے موجودہ رولز کے مطابق ججز کی تکارریوں کا عمل جاری رکھا جائے ف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی غیر تسلیب اکشکار کر دیگی وفاقی حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے نیا ادارہ بنا دیا تمام افسران ملازمین اور کیس نئی ایجنسی کو منتقل اب اینسی سی آئی اے سائبر کرائم کی روک تھام کرے گی موجودہ حکومت کے پہلے چھے لاکھ اکانوے ہزار میٹرک ٹن درامت اتنی گندوں کیسے درامت ہوئی کس کے کہنے پر ایلسیز کھولی گئی وزیر آسم کا نوٹیس فروری دو ہزار چوبیس کے بعد درامت جاری رکھنے کی تحقیقات کا حکم گندوں درامت کرنے ایلسیز کھولنے کے ذمہ داروں کے تائین کے ہدایت سیکریٹری کابینہ ڈیوین کی سربراہی میں کمیٹی چار روز میں ریپورٹ دیکھی کمیٹی نے گزشتہ برس گندوں پیداوار تخمینے کا تمام ریکارڈ مانگ لیا ادھر پنجاب میں پاسکو کے گرد بھی کھیرا تنگ سرکاری باردانے کے عوض زبرشوت کی شکایات پر وزیر آسم کا ایکشن انکوائری ٹیم کو لاہور بھیج دیا گیا ادھر پاسکو پنجاب کی 86 میں سے 13 تحصیلوں میں گندوں خریداری تک محدود گندوں بہران پیدا کرنے والوں کا احتساب کرنے کا فیصلہ نواز شریف نے وزیر آسم شہباز شریف کو 6 مئی کو لاہور بلا لیا وزیر آسم کے جانب سے گندوں سکینل پر ریپورٹ پیش کرنے کا امکان قائد نونلی کی ذریعہ صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس نواز شریف کو بتایا گیا نگران دور میں گندوں کی درامت پہلے منظوری بات میں دی گئی گندوں لانے والے بحری جہاز 25 روز کے بجائے 7 روز میں پاکستان پہنچ گئے حقائق سامنے آنے پر پنجاب حکومت گندوں خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرے گی کسانوں کو پانچ ارب روپے کے کسان کار دینے کا آپشن بھی زیرے گوھر گندوں سکینڈل پر سابق نگران وزیراعظم انوار الحقاقر اور لیگی رہنما حنیف عباسی میں تلقلامی دونوں کے ماں بین تلقلامی نیچی ہوٹیل میں ہوئی انوار الحقاقر نے کہا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو حنیف عباسی نے کہا ٹی وی پروگرام میں سچ بیان کیا سابق وزیراعظم نے پوچھا حنیف عباسی کون ہے؟ بولے فارم سنتالیس کی بات کی تو آپ اور نون لیگ مو چھپاتے پھریں گے سوبوں کے آئینی عہدوں پر تبدیلی کی تیاری پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کے پی سردار سلیم حیدر پنجاب کے گورنر نامزد مسلم نون کا جعفر مندخل کبلوشستان کا گورنر لگانے کا فیصلہ گورنر سندھ کا عہدہ ایمکی ایم کے پاس رہے گا بی بی چیئرمن بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بلاول بھٹو نے پنجاب اور کی پی کے لیے گورنرز کے نام تجویز کیے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے زہرانہ بھی دیا خلائی تحقیق کی جانے وہاں سنگے میل پاکستان کے پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کے لیے روانہ آئی کیوب کمر ٹرین کے ہنان سپیس ٹیشن سے خلا میں روانہ ہو گیا سیٹلائٹ کو چاند پر پہنچنے میں تقریبا پانچ روز لگے گے پاکستان چین کے کمری مشن چونگ ای سیکس کا حصہ بنا آئی کیوب کمر چھوٹی قسم کا سیٹلائٹ ہے چھے کلو وزن دو آپٹیکل کیمرے رسپ کیمروں سے چاند کی مختلف زاویوں سے تصاویر لی جائیں گی تین سے چھے مکت تک چاند کے گرد گردش کرے گا سادر اور وزیراعظم کی قوم اور سائنستانوں کو مبارک بات وزیراعظم نے سیٹلائٹ کی روانگی کا منظر براہ راست دیکھا سپارکو سینٹر میں بھی نعرے اور تاریاں بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے تین جماعتوں کی سوا سب سے بات کریں گے تین نام دیل کے لیے نہیں باتشیت کے لیے تجویز کیے باتشیت مخالفین سے ہوتی ہے دوستوں سے نہیں اٹیال جیل میں صحافی اس حقفتگو میں کہا دیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے دیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اٹھارہ ماہ سے کہہ رہے ہیں باتشیت کے لیے تیار ہیں سیاست میں ہمیشہ باتشیت ہوتی ہے توشہ خانہ پر یہ چوتھا کیس کر رہے ہیں جو بھی کیس بنانا ہے ایک ہی بار بنا کر لے آئیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ڈائلوگ کا کوئی پیغام نہیں ملا ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے جو لوگ ہمارے منٹیٹ ٹور ہیں ان کے علاوہ سب سے بات ہوگی آئی بی کی جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواست واپس لینے کے استعداہ خارج اسلامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لکس کیس کی سماعت ہوئی ایسسٹنٹ ڈیٹرنی جنرل نے کہا آئی بی کی بینچ پر اعتراض کی درخواست واپس لینے چاہتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے آپ کی درخواست تو پہلے ہی خارج ہو چکی کیوں نہ ڈی جی آئی بی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے آرڈر میں پوچھا گیا درخواست دائر کرنے کے اتھارٹی کس نے دی تھی آپ نے جو جواب دینا ہے آرڈر آنے کے بعد دے دیجئے گا سعودی حکمران پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں وزیر آسم شہباز شریف کہتے ہیں پاک سعودی تعلقات برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں پاکستان خوش قسمت ہے جسے سعودی عرب جیسا خیر خواہ دوست میسر ہے وزیر آسم کے زیر صدار اتہام اجلاس پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ ادھر وزیر آسم سے بلن مرنڈا گیٹس پانزوشن کے وفد کی ملاقات شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پورا سمیں انصداد پولیو محیم شامل اداروں کا احتساب یقینی بنایا جائے گا وزیر آسم شہباز شریف کی سائرہ سلطارڑ کی رہائش کا آمد رکنے سملی کے والد کی وفات پر فاتحہ خانے کی صحت کا شعبہ ولین ترجی ہے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کہتی ہے پانچ سال میں ہر زلے میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنانے کا حدف پورا کریں گے وزیر آلہ پنجاب سے ویسیو کی ریجنل ڈائریکٹر کی ملاقات مریم نواز نے کہا بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے ویسیو کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کومیٹی ٹوانٹی ٹیم کا مختصر ترین کیمپ آج سے لاہور میں شروع ہوگا تین روزہ سکیلز کیمپ قدافی سٹیڈیو میں لگایا جائے گا ٹیم کی ساتھ مئی کے صوب آئرلینڈ روانگیت ہے ادھر کومی ٹیم روان سال کے آخر میں جروبی آفریقہ کا دورہ کرے گی شیادل کا اعلان کر دیا گیا دو ٹیسٹ، تین مونڈے اور تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے اور ویسٹ انڈیز ویمن نے پانچ فی ٹی ٹوانٹی میں پاکستان کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا ایک سو چونتیس رنز کا حدف میں اس بان ٹیم نے سترمیں آور میں بہت ثانی حاصل کر لیا کپتان ہیلی میتھیوز نے اٹھتر رنز کیننگز کھیلی گیارہ چوکے لگائے موسیقی